جبکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس پر آج سمات ہوگی راجہ پرویز اشرف پر چار سو سینتیس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیب کا موقع اعتصاب عدالت کے جج نجمل حسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات کریں گے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت سے درخواست درخواست غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں راجہ پرویز اشرف کے وکیل نے دائر کی اعتصاب عدالت کے جج نجمل حسن نے نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے نیب کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں سیاسی بنیادوں پر کیس میں ملوث کیا گیا درخواست گزار کا موقع چودری برادران کے خلاف انکوائریز بند کرنے کا نائن سی ریفرنس نائن سی کے ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے اعتصاب عدالت میں سمات آج ہوگی متعلقہ حکام نے انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے نیب کا موقع چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین پر 28 پلوٹس کی کو غیر قانونی فروخت کی تحقیقات چل رہی تھی عامدن سزائی دساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا عامدن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجلز حکام نے واغاب آرڈر پر ابھی نیندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد عامدن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل عامدن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سفر شہر بھر میں تیسرے روز بھی رینیاں اور مظاہرے پاک فوج سے زارے جگجی تھی اپکا کے ذریعے تمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی موڈی کا پتلہ نظر آتش ہائی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بیس سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورا اعظم شالم مارکٹ اور منڈ گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا اعظم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں رہ لی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب کبینہ کا حام اجلاس پنجاب کبینہ نے قیام امن کے لیے وزیراعظم کے اقدامات کو سراہا بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تاہید امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیراعظم امران خان کی کبینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کی الڈی اے کی تنظیم نوکی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیراعظم امران خان نے پنجاب کبینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانحہ سائیوال پر جائیٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بی بی پاک دامن دربار کی تزین و عرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیق کی جائے گی وزیراعظم امران خان کی زیر سدارت کبینہ اجلاس میں اہم فیصلے پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیق علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسوک ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ بار بحال اسلام آباد کراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول آوییشن حقان بھارتی پالٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسملی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدامات کی تاریخ موڈی سرکار وزیراعظم کے آمن پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسملی آمن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبداللالیم خان اپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دے دیا لاہور کالیج یونیورسٹی میں کرکٹ میلا کنیٹ کالیج اے ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خواتین کھلاڑیوں نے کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریبے تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے اور آواری ہوتل میں جشن بہارہ محلہ مختلف خانوں کے سٹال لاہوری منبسند خانوں سے لطف اندوز ہوئے گلوکارا سائرہ نصیم کی پرفارمنس نے سما بان دیا